بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بائیوں اور بہنوں حدیث کی کتابوں میں چار وقت ایسے بتائے گئے ہیں اگر انہوں وقتوں میں دعا مانگی جائے تو اللہ کی بارگاہ میں بڑی جلد قبول ہوتی ہے سب سے پہلا فرمایا اے لوگو تحجد کے وقت سحری کے وقت مانگی ہوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں بڑی قبول ہوتی ہے یہ بخاری کی روایت ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رات کا آخری پہر آتا ہے اللہ تعالی اسمانے دنیا پر نزول فرماتے ہیں اپنی شان کے مطابق اور اس وقت صدا لگائی جاتی ہے ہے کوئی اللہ سے اپنی دعاوں کو قبول کرانے والا ہے کوئی بخشش کا طلبگار ہے کوئی گناہوں سے معافی چاہنے والا کوئی رزق کا طلبگار تو تحجد کے وقت یہ صدائیں لگائی جاتی ہیں ہے کوئی چاہنے والا ہم اسے عطا کریں تو وہ بڑا بہترین وقت ہے کوشش کر کے اس وقت اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں حوب دعائیں مانگا کریں آپ کی مانگی ہوئی دعائیں تحجد کے وقت اللہ ضرور قبول فرمائیں گے دوسرا وہ وقت جب دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں فرمایا ازان ہونے کے بعد اور جماعت کھڑی ہونے سے پہلے وہ جو دس اور پندرہ منٹ کا وقت ہوتا ہے وہ بڑا ہاس وقت ہوتا ہے اس وقت کسرس سے دعا کرنی چاہیے اس وقت مانگی ہوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں بڑی جلد قبول ہوتی ہے تو کوشش کریں ازان کے ساتھ ہی مسجد چلے جائیں اور مسجد میں جا کر سنتیں ادا کر کے ذکر کریں تسبیحات پڑھیں قرآن پڑھیں اور وہ جو تھوڑا سا وقت ہوتا ہے اس وقت اللہ سے حوب دل لگا کر دعا مانگیں وہ دعا کی قبولیت کا بڑا حاصل وقت ہوتا ہے اور تیسرا فرمایا انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو سجدے کی حالت میں جب آپ نوافل پڑھ رہے ہوں تو حوب اللہ سے دعائیں مانگیں اس وقت مانگی ہوئی دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں جلد قبول ہوتی ہے چوتھا فرمایا جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تو بارش کے وقت انسان کو چاہیے کسرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگیں اس وقت دعا مانگنے والا اللہ کی رحمتوں سے کبھی محروم نہیں رہتا تو میرے بائیوں اور بہنوں یہ چار خاص وقت ہیں دعا کی قبولیت کے تو ان لمحات میں درد دل کے ساتھ سکون اور ارام کے ساتھ بیکاریوں کی طرح اللہ سے دعا مانگیں اور آپ دیکھیں گے ان لمحات میں مانگی ہوئی دعا اللہ جلد قبول فرمائیں گے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کمزوروں کی تمام دعاوں کو قبول فرمائے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب پر اپنا خاص رحم فرمائے آمین میرے بائیوں اور بہنوں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا بے شک دین کی بات دوسرے مسلمانوں تک پہنچانا بہت بڑا نیکی کا کام ہے جزاک اللہ